تین دن کی برسات کی وجہ سے ہوئے جل بھراؤ کو لے کر بھاچپا سانسط ارون شرما کماننا ہے کہ بھاری برسات کی وجہ سے یہ جل بھراؤ ہوا ہے اور اس جل بھراؤ کے نکاسی کے لیے پرشاہ سنپکتہ انتظام کرنے میں جٹا ہوا ہے ارون شرما آج روح تک ظلہ میں سانپلا بلوک کے دتور گاؤں میں آئے جت کارکرم میں شرکت کرنے پہنچے تھے ارون شرما نے کہا کہ جل نکاسی کی ویوستہ پہلے سے ہی بہتر ہے لیکن برسات زیادہ ہونے کی وجہ سے جل بھراؤ ہو گیا ہے جس کے نکاسی کے لیے پرشاہ سن ویوستہیں اور درست کر جل نکاسی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جو فصلے خراب ہوئیں اس کی گردابری کے لیے آن لائن پورٹل کھول دیا گیا ہے اور نقصان کا معافضہ کسانوں کو دیا جائے گا آدم پور اپ چناؤں کو لے کر ارون شرما نے کہا کہ بھاچپا کا کارکرتہ ہمیشہ چناؤی موڈ بے رہتا ہے اور اس چناؤں میں بھی کارکرتہ اپنے جیت جان لگا دے گا انہوں نے کہا کہ جس طرح کا محول ہے اس سے آدم پور چناؤں میں بھاچپا کی جیت تائے ہے سامپلا روح تک سے وکاس اولیان کی ریپورٹ آدم پور چناؤں آگیا ہے بی جے پی کے کتنی تیاریاں ہیں پوری بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ تیار رہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں پانچ کے پانچ سال جب بھی چناؤں ہوتا ہے اس کے بعد ترنت پارٹی اکارے کرتا کام میں لگتا ہے آدم پور چناؤں میں بھی پارٹی بلکل تیار ہے اور بہت اچھے طریقے سے پارٹی چناؤں رڑے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ پارٹی سو پرسنٹ پارٹی چناؤں میں جیت حاصل کرے گا آپ کے شتر میں جل بھراو کی زیادہ سکایتیں مل رہی ہیں اور جل نکاسی میں اتنا پکتہ پر بند نہیں کیا گیا پرسنٹ کے اس میں کافی چیزیں ہیں ایک انیکسپیکٹڈ بارش جو ہوئی یہ تین چیار دین کی جو بارش ہوئی کافی زیادہ بارش ہوئی اور اس میں آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ اس علاقے میں جھجر کے علاقے کہ انہوں نے کئی جگہ جو ہے چوہا جو ہے ہوت زیادہ اوپر آ گیا ہے اور پرسنٹ پوری کوشش کر رہا ہے آن لائن سرکار نے گردابری کر دی ہے جن کی فصل کو نقصان ہوا ہے کونٹل کھول دیا سرکار نے اور پرسنٹ ہوت مستیدی سے کوشش کر رہا ہے پانی کو نکالا جائے اور کافی جگہ پرسنٹ کو کامیابی مل بھی منڈیوں میں خریدی کے لیے کیا دیشہ نردیش دیئے ہیں آپ نے مانڈیوں میں آپ نے دیکھا اپنے بھی ایک ایک دانہ سرکار پرتیبت ہے ایک دانہ خرید دے گی سرکار کوئی اس میں دکت نہیں ڈکٹر روی سرمائن